ملک گیر مہم کے اچھے نتائج آنے لگے پیٹرل کے آلوی نرخ اور ڈالر کی قیمت میں کمی عوام کو فائدہ منتقل کیے جانے کا امکان سولہ اکتوبر سے ملک میں پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع آئل انڈسٹری نے پیٹرلیم قیمتوں سے متعلق ورکنگ جاری کر دی پیٹرل کی قیمت میں 38 اور ڈیزل کے نرخ میں 20 روپے کمی کا امکان پیٹرلیم قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ اوگرا کی سمری پر حکومت کرے گی لیگی قیادت نواز شریف کے استقبال سے قبل کار کنان کو متحرک رکھنے کے لیے سرگرم آج قصور میں سیاسی پاور شو ہوگا گنچ و ہدا کے مقام پر جلسے کی تیاریاں جاری حمزہ شہباز اور دیگر احنوہ خطاب کریں گے صدر پنجاب رانا سناؤلہ کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبت سے پاکستان میں سیاست کا رنگ بدل جائے گا مایوسیوں کا خاتمہ اور امید اور یقین کا دور شروع ہوگا کراچی میں ایمکیو ایم پاکستان سیاسی ماحول بنانے لگی اور انگی چاؤن میں جلسے کے انتظامات چاری سٹریٹ تیار ہو گیا خالد مقبول صدیقی سمیت مرکزی قیادت شام چھے بجے کار کنان سے خطاب کرے گی عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے اہم ترین اجلاس 17 اکتوبر کو بلا لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ خصوصی دورے پر کراچی پہنچیں گے سندھ حکومت کے حکام آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دیں گے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے ملک چھوڑنے میں صرف سولہ دن باقی 31 اکتوبر کے بعد گرفتاریاں ہوں کی حکومتی الٹی میڈم پر خاندانوں کی وطن واپسی بھی جاری غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس پھیجنے والا پاکستان واحد ملک نہیں کئی ممالک قومی مفادات کے پیش نظر ایسے فیصلے کر چکے انٹرنیشنل ارگنیزیشن فار مائیگریشن کی ریپورٹ رحیمیار خان میں غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے والا بھارتی نوجوان گرفتار رینجرز نے بپن نامی بھارتی شہری کو مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا تفتیش کے دوران پاکستان میں داخل ہونے کی معقول وجہ نہیں بتا سکا اٹلی کا جی ایس پی پلس میں توسیح کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان اطالوی سفیر کی نگرہ وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی سے ملاقات مختلف شعب میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا محسن نکوی سے نگرہ وفاقی وزیر نیشنل فونڈ سیکیورٹی ڈاکٹر کاؤسر عبداللہ بھی ملے ربی اور خریف کی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے گتابات پر گفتگو ہوئی نقشوں کے اجراء میں تاخیر پارسن ویلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی شامت سترہ اگز سے پہلے کتنے نقشیں فاس کرتے تھے اب کتنے پاس ہوتے ہیں وزیر اللہ بغور باکر نے سی بی سی اے سے ریکورٹ مانگ لی غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کاروائیوں کا ٹیٹا بھی طلب کر لیا ون ڈے ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور افغانستان مردے مقابل انگلیش کپتان نے ٹاس چیت کر افغانستان کو بیٹنگ کی دعوت دی افغان اوپنرز کی سنچری شراکت پہلی ویکٹ ایک سو چودہ رنز پر گری گرباز کی جارہانہ ایننگز جاری پچھتر سے رائے زائد رنز بنا لیے پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ میں بھارت سے فتح کا خواب خواب ہی رہا احمد آباد کے کراؤڈ کے سامنے پاکستانی ٹیم کے عوثان خطا میڈل آرڈر پریشر برداشت نہ کر سکا بھارت نے بہ آسانی بابر الیون کو مات دے دی گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو بانوے رنز بنائے چیک لاری ڈبل فگرز بھی نہ دیکھ پائے شرما الیون نے حدف اکتیسوے اور میں عبور کر لیا بابر آزم نے بھی شکست کامل با میڈل آرڈر پر ڈال دیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کراچی کے شہری بے یاروں مددگار ہو گئے حادثات میں امداد کیلئے بنائے گئے ہنگامی مراکس ایم سی کی ادم توجہ کی بھینٹ چڑھ گئے چوبیس گھنٹے موجود رہنے والا تربیہ تیافت عملہ اب مراکس سے غائب ہو گیا تفسیرات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فرید عالم مارسات موجود ہے فرید بتائے گا یہ عملہ کہاں غائب ہے جی بالکل سابق ناظر میں کراچی سید مصطفہ کامال کے دور میں جہاں کراچی شہر میں بے شما تعمیر و تنسیق کے منطوبے مکمل کیے گئے وہی شہریوں کی جان و مال کو تحفوظ فرام کرنے کے لیے شہر کی مختلف مقامات پر گیارہ سے زیادہ کوئک رسپونس سینٹر بنائے گیا تھے جو سٹی گورنمنٹ کے خاتمی کے بعد کراچی کے جو ایڈمیسٹریٹر تائنات ہوتے رہے وہ چلاتے رہے لیکن وسیم اختر جب میئر بنے تو اس کے بعد سے ان کوئک رسپونس سینٹر کو بلکل توجہ نہیں تھی کہ جس کے بعد اب یہ گیارہ مقامات پر جو کثیر بجٹ سے یہ کوئک رسپونس سینٹر بنائے گئے تھے جہاں پر آسات کی صورت میں آگ لگنے کی صورت میں شہریوں کو اور پوری تحفوظ فرام کرنے کے لیے ایک بائر برگیٹ کی گاڑی موجود ہوتی تھی ایک بڑی کرین موجود ہوتی تھی ایک ایمبولنس سرویس یہاں پر موجود ہوتی تھی اور اس کے حساسات تربیہ تیافتہ عملہ یہاں پر موجود ہوتا تھا جو حادثے کی صورت میں فوری طور پر حادثے کا شکار ہونے والے فرض کو اپنی خدمات انجام دیتا تھا لیکن وسیم اختر اس شہر کے میئر بنے تو اس کوئک رسپونس سینٹر کو بلکل ہی تعلقی استیار کرنی گئی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سابق ناظرین کراچی کے دور میں بنائے گئے کوئک رسپونس سینٹر کو فال کیا جائے تاکہ حادثات کی صورت میں شہریوں کو فوری مدد فرام کی جا سکے